پیارے اسلامی بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا اسلام سے پہلے عورت کا کردار کیا تھا اسلام سے پہلے بیٹے کی قربانی اسلام سے پہلے مہگائی سب کچھ بتانے کی کوشش کی تھی اور آج کی ویڈیو کا موضوع تو آپ کو پتائی ہوگا کہ سیرت رسول ہم تک کیسے محفوظ ہے اور کاغذ کے بنا ہم تک کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی آگے کی ویڈیو کی تیاری میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھتے کیسے تھیں ان کا ظرف کیسا تھا جنگیں کیسے ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوابند تھے کیسے باپ تھے آپ کی زندگی میں معاملہ فہمی کیسے تھی لباس کیسا پہنتے تھے کیا کھاتے پیتے تھے خوشی یا غمی اظہار کیا کیسے کرتے تھے ایک مہاجر سے لے کر ایک ریاست کے سرورہ کیسے بن گئے ایک یتیم خود یتیم پر وہ کیسے بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کی نظریں ان کی نظریں لوگوں کی زندگیوں میں کیسے انقلاب لائیں مضبور کر کے اپنے شہر سے نکالا جانے والا جب اسی شہر کو فاتح بن کر آیا تو بدلہ لینے کے بجائے معاف سب کو کر دیا یہ سب ہم آپ کو قرآن مزید حدیث اور افتدائی کتابوں سے پتا چلا ہے یہ سب بتانے کی کوشش کریں گے اس سب کے لئے الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویل ایکن کو بھی دبا دیں پیارے اسلامی بھائیو انسانی تاریخ ہمیسا سے ہی سیکھنے کا سب سے بڑا جریعہ رہی ہے پہلے پہل تاریخ لوگ کی آداست کے جریعے سے آنے والے دور تک تہنچتی رہی اور نسل در نسل آگے چلتی رہی اللہ قریم نے انسان کو کلم کے ذریعے لکھنا اور محفوظ رکھنا سکھایا کہیں انسان نے درختوں کی چھال پر لکھا تو کہیں پتھر کو اس مقصد کیلئے تراسا کہیں کپڑے پر لکھا جانے لگا تو کہیں خال پر لکھا جانے لگا ہر دور میں انسان نے لکھنے کا طریقہ اور محفوظ کرنے کا طریقہ دھونڈ ہی نکالا تھا جب کاغذ اعزاد ہوا تو اس کام پر رفتار اور بڑھ گئی اسی لکھنے اور محفوظ رکھنے کی وجہ سے انسان نے ترقی کی آپ نے آپ لوگوں میں بادشاہوں بہادروں اور غیر معمولی لوگوں کی زندگی میں بہت دلچسپی رہی ہے لیکن اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں مختلف وقتوں میں نبی آتے رہے اور لوگوں کی زندگی میں انقلاب لاتے رہے ان لوگوں کی تعلامات تو ہدایت کا ذریعہ ہی تھی لیکن ان کی اپنی زندگیاں بھی انسان کے رہنمائی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں ان کی زندگیوں کے متعلق ذکر آسمانی کتابوں اور شہیفوں میں بھی ملتا ہے قرآن مزید اس سلسلے میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کرتا ہے قرآن مزید ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق معلومات بتاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھیوں نے بتایا اور ہم تک معلومات پہنچائی ہیں اس جمعان کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ حدیثوں سے بھی ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں کسی نہ کسی طرح لکھی ہوئی محفوظ ہیں اس کی علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے ہم سیرت مصطفیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت ہی قریب کتابوں کی شکل میں ہمیں ملی ہے ابن اسحاق اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود قریب کم ویس ایک لاکھ دیس ہزار صحابہ نے کم سے کم ایک بات اپنے بعد آنے والے لوگوں کی رہنمائی کیلئے لوگوں کو بتائی ہے کسی فرد واحد کے بارے میں اتنی معلومات اسی جمعانے میں رہنے والے لوگوں کی جوانی اس طرح محفوظ نہیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی تفصیل کسی اور سخصیت کے بارے میں نہیں ملتی ہے عرب میں شائری کی اہمیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں عرب شائری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شائری عرب کے لوگوں کی تحذیب کا محفظ کھانا ہے اس دور کی شائری بھی اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی ہے ایک بہت اہم ذریعہ ہے بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اردگرد کے ملکوں میں کیا ہوتا رہا ہے تاریخ میں محفوظ نہیں ہے اس دور میں بادشاہوں کے درواروں میں تاریخ دان ہوا کرتے تھے اس کے باوزود اس صدی کے مطالق محفوظ چیزیں نہیں ملتی ہیں افتدہ میں لکھی گئی سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اور تولیغی مہیمات کو موضوع بنایا گیا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر لکھا گیا سیرت رسول پر لکھی ہوئی مکمل کتاب ہمیں ابن حشام نے دی ابن حشام نے ابن اصحاق کے کام کو دو حصوں میں ترتیب کیا یہ کتاب آج بھی موجود ہے ابن سعاد نے ایک بہت بڑی کتاب تپتاد سعاد کی صورت میں ترتیب کی اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باری میں ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے ابن قلبی اور البلاعذری نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہر زبان اور ہر دور میں ہی لکھا گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ قرآن مزید حدیث تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے پتا چلا ہے انہی ذریعے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی عادتیں کیسی تھی ان کا ظرف تک ایسا تھا جنگیں کیسے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خامند تھے کیسے باپ تھے آپ کی زندگی میں معاملہ فہمی کیسی تھی آپ لباس کیسا پہنتے تھے کیا کھاتے پیتے تھے خوشی یا غم کا اظہار کیسے کرتے تھے ایک مہاجر سے لے کر ایک ریاست کے سربراہ کیسے بن گئے ایک یتیم خود یتیم پرور کیسے بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کی نظریں لوگوں کی زندگیوں میں کیسے انقلاب لائیں مزور کر کے اپنے شہر سے نکالا گیا پھر بھی جب اسی شہر کو فاتح بن کر آئے تو کیسے لوگوں کو ماف کر دیا یہ سب ہم آپ کو قرآن مزید حدیث اور افتدائی کتابوں سے پتا چلا ہے جو کہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ان سب موضوع کو جاننے کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عدہ کو جاننے کے لئے یا ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن بھی دبا دیں جس سے کہ ان ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ چکے تب تک کے لئے اللہ حافظ